بھول بھولیا 3 کا اپ ڈیٹ بہت سے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے ورنہ مجھے ایکچلی اس فلم کو لے کے کوئی زیادہ ایکسٹرمنٹ ہے نہیں اور مجھے دینا بھی نہیں تھا اپ ڈیٹ بھٹے ہر کنٹینیو لوگوں نے پوچھا تھا بھائی بھول بھولیا 3 کا ایک بھی ایک تو ویڈیو بناو آپ دیکھو بھائی بھول بھولیا 3 میں بار بار بولتا ہوں اگر بھول بھولیا 3 میں اٹلیسٹ یہ لوگ بعد میں بھی لاتے نہ مزا آتا پر اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ کمائی کا ذریعہ بن چکا ہے بھول بھولیا یہ فرنچائز ہی ہر دو تین سال بعد اگر بھول بھولیا لاؤ کے نہ تو اس کا وہ جو ایک نیاپن بولو یا پھر ایک جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ نکل جائے گی تم نے بھول بھولیا 1 کے بعد بھول بھولیا 2 تو 1 کے نام سے چلی تھی اور تبو کا کام بہتر انتہ اس لئے چلی تھی ورنہ تو وہ الون جو فلم آئی تھی نا کرنٹ سنگھ گروور اور اس کی بپاشا باسو کی اس کا ریمیک تھا بھائی اس میں بھی یاد ہے مجھے وہ کرنٹ سنگھ گروور اتنے سال جس لڑکی کے ساتھ رہتا وہ ہی ویلن رہتی ہے اور اس نے اچھی والی کو مار دیا رہتا ہے دوپلکٹ رہتی ہو تو اس کا کنسپٹ یہاں سے وہ تو بھائی الون اتنی اچھی نہیں گئی تھی ورنہ یہ فل ایکسپوز ہو جاتے بولیوڈ والوں نے بولیوڈ کا ریمیک بنا دیا تھا بھائی تو یہ کوئی ماسٹرپیس کا آنی نہیں تھی میرے لئے تو بہت ہی وہ پریڈکٹیبل ہو گیا تھا باد میں پر پھر بھی وہ چل گئی تھی بھائی پر اس کا مطلب یہ نہیں نہیں کہ تھری لے کیا ہو تورانت ایک دم مطلب پیسہ کمانے کے لئے بس یہی کہ ون ساتھ کب آئی تھی 2007 میں 2 آئی 2022 پندرہ سال کا وہ انتظار تھا تب جا کے فلم آئی تھی بھائی خوش ہو گئے تھی لوگ تو اب تورانت بھول بھولے گا 3 نہیں نہیں بھائی تی سیریز ہے نا کیونکہ پیسہ کمانے ہیں بھائی ان لوگوں کو اب شروری بھاگ ہے اس فلم ہے سسنے میں ان لیڈ ایکٹریس بھائی وہ کیارا آڈوانی نے کیا پاپ کیا تو بھائی تو ہیرو کو بھی بدل دیتے نا مزا آ جاتا پارٹ ون میں آلگ پارٹ ٹو میں آلگ پارٹ ٹری میں آلگ کیارا نے کیا پاپ کیا کیارا کیارا کو کیوں نکال رہے ہیں ان دونوں کا تو شادی بھی ہوا رہتا ہے یا کچھ رہتے ہیں نا ریلیشنشپ میں وہ تھوڑی مر گئی تھی ان میں تو کیا چھوڑو ایر anyway تو شروری بھاگ مین ایکٹریس ہونے والی ہے ایسا سنا جا رہا ہے اور ویدیابانن کو لے کیا آ رہے ہیں یہ لوگ واؤ سیریزلی مطلب ایک ہی بھائی ان کے پاس زریعہ بچہ تھا obviously کی ویدیابانن کو لے کیا کیونکہ بھائی پارٹ ون کا کچھ تو بھائی یہ چاہیے اب کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی جلد بازی میں ہم بنا رہے ہیں مووی تو لوگوں کو تھوڑا ایموشنل بھی تو کر دے اور نہ کون پوچھے گا ہم کو تو دیکھتے بھائی ابھی پارٹ 3 بن رہا ہے دیکھو مووی تو چل جائے گی نام سے چل جائے گی اچھا کھاسا پروڈکشن ویلیو رکھیں گے لوگ اور اچھے کھاسی اچھے کھاسی سکرینز بھی لے لیں گے دیکھتے بھائی کیا ہے مطلب دیکھو ایکسائٹمنٹ رہی نہیں ہے بھول بھول ہے مووی چلے نہ چلے کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بات یہ ہے کہ وہ مزہ نہیں رہا اب تم جلد بازی میں کرنا ہے تم کو بھول بھول ہے کہ کام تمام تو کر لو پر کہی ایسا نہ ہو جیسے ریس 3 آئی تھی نا بعد میں کبھی ریس بنی نہیں دبنگ 3 کا بھی حال ہے دبنگ کا ایٹ پریزنٹ اور ٹائگر تھری ایک ہی نا اپنے پاکستانی پی ایم والی بعد میں ڈاو ٹائپ ٹائگر بنے گیا نہیں تو بھول بھول ہے 3 تم سچ میں بنا ہی دو بھائی وہ اوور ایکٹنگ اس کو کرنے تو تھوڑی سی کیا رو بابا نا کرنے تو تھوڑا تاکہ وہ 4 بنے ہی نہیں کرو بھائی کرو کیونکہ مزاک نہیں ہے اب یہ مطلب تم کمانے مطلب کمانے کی بھی بات نہیں ہے بھائی بس ہو گیا بھائی 2 کے سکسس سے میں بھی خوش تھا کہ چلو بھائی 2 اب 3 کے لیے 3 آئے گی پہلی بات یہی ایک سب سے بڑا جو کے آر لاو بھائی چلو کیا ہے اب بولتے ہیں مطلب 3 کا آننونسمنٹ بھی ہو گیا وہ ان لوگوں نے تو بھائی 6-7 مہینے پہلے کر دیا میں بھی مانتا ہوں پر اتنی جل بازی دیکھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی